عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حُبِبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام ارز کرنے کے بعد دوستو دعا ہے کہ مولا کریم بندہ اینا چیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیمتہ فرمائے آج کے جمعت المبارک کا جو عنوان ہے وہ ہے منصب نبوت اور عقیدہ مومن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرکان حمید لا رائب لا شک کا کتاب میں کے اندر منصب نبوت کو ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیسو يجعل رسالتا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس جگہ پہ رکھے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فلان شخص کو نبی بنایا جائے اور کچھ کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ اس کو نبی بنایا جائے کچھ لوگ کہتے تھے کہ عربہ بن مسعود کو نبی بنایا جائے یاد رکھئے گا کہ ولید بن مغیرہ مکہ شریف کا بہت ہی بڑا مالدار آدمی تھا جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا مال بہت زیادہ تھا اور وہ کہتا بھی تھا کہ میری عمر بھی زیادہ ہے مال بھی میرے پاس زیادہ ہے امیر ترین آدمی میں ہوں لہٰذا نبی بننے کی قابل میں ہوں اور طائف کے اندر غروہ بن مسعود ایک شاہستہ یہ بعد میں اسلام لے آیا تھا حضور کا صحابی بن گیا تھا یہ کہتا تھا کہ نبی مجھے ہونا چاہیے کیونکہ طائف کے اندر اس سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں تھا مالدار کوئی نہیں تھا اور مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ کے پاس مال زیادہ تھا امیر ترین وہ زیادہ تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے پھر مختلف لوگوں کے زاویے رائے دینے لگے کوئی کہتا تھا کس کو نبی بنایا جائے کوئی کہتا تھا کس کو نبی بنایا جائے تو خالقی کائنات نے یہ آیت نازل کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ مولا کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں منصب نبوت اس کا اہل کون ہے کس کو اس منصب پر فائز کیا جائے یہ حقیقت میں ہی جانتا ہوں تو اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر بھی کفار مکہ کی طرف سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے جس کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا مکہ کی کچھ لوگ کہتے تھے کہ قرآن مجید دو شہروں میں سے ایک بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا ان لوگوں کی ذہن میں خیال تھا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے تو مولا کریم نے ان کی ان تمام باتوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے اور یہ کتنا بڑا جناب علی ذمہ داری ہے یہ کس کو دینی چاہیے کون اس کا اہل ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو جانتا ہوں اللہ رب العزت نے اپنی رسالت اور نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور واضح فرما دیا کہ اس منصب نبوت کا جو اہل ہے وہ یہ ہستی ہے کیونکہ اس محول میں لوگوں کو منصب نبوت کا کیا پتہ تھا ان کو تو منصب علوہیت کا بھی پتہ نہیں تھا بخاری شریف میں حدیث مبارکہ آتی ہے حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستارہ کہ وہ بت پرست ایسے تھے ایک پتھر کو اٹھاتے اس کی پوجہ کرتے اگر کوئی اور پتھر اس پتھر سے زیادہ خوبصورت ہوتا تو یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو جن کے نزدیک میارِ علوہیت یہ ہے تو وہ میارِ نبوت کو کیا جانتے ہیں منصب نبوت کو کیا پتہ تھا ان کو منصب نبوت کیا ہے اس کا اہل کون ہے یہ نبوت کا آخری تاج کس کے سار پہ ہونا چاہیے ان کو کیا پتہ تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلانِ نبوت فرمایا تو مولا کریم نے واضح فرما دیا کہ اس نبوت کے تاج کا جو حق ہے وہ اسی ہستی پر ہے جس کو ہم نے عطا کر دی ہے قرآنِ مجید کی ایک آیتِ مبارکہ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِ اِمْيَا مَهُن اگر اس آیتِ کریمہ کا سرسری جائزہ ہی مرتب کیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس بات کو معین کرنا ہے کہ میارِ نبوت اور منصبِ نبوت کتنا بڑا ہے واضح طور پہ سامنے ہاتھا ہے اور مومنوں کو کس طرح محتاط رہنا چاہیے اس کے بارے میں اپنا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آقا منصبِ نبوت میں جو مقام ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِمْ يَعْمَهُن فرمایا کہ اے محبوب مجھے تمہاری عمر کی قسم ہے یا یوں سمجھو کہ مجھے تمہاری چڑھتے شباب کی قسم ایک اور جگہ بھی فرمایا یہاں فرمایا لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِمْ يَعْمَهُن محبوب مجھے تمہاری عمر کی قسم ہے بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں بھٹکتے بھرتے ہیں لفظ عمر اور لفظ عمر دونوں محترادف لفظ ہیں عمر اور عمر دونوں لفظ محترادف ہیں ہم اپنی زبان میں جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار فلان کی عمر اتنی ہے فلان کی عمر اتنی ہے اور عمر کی لغت جو ہے یہ بھی موجود ہے یہاں قرآن کریم میں فرمایا لَأَمْرُكَ لَأُمْرُكَ نَئِن فرمایا لَأَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِ اِمْيَامَهُمْ یہاں لَأَمْرُكَ کے بارے میں امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے صرف اور صرف تمام انبیاء میں سے تمام انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے بس کسی اور نبی کی عمر کی قسم رب تعالیٰ نے نہیں اٹھائی نہیں کسی اور انسان کی عمر کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے تو لَأَمْرُكَ مجھے تمہاری عمر کی قسم ہے تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تاوناک تھی اور اس کی کتنی عظمتیں تھی خالقِ قینات نے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضا کتنی عطا فرما رکھیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے کہ محبوب آپ کی عمر کی قسم اب یہاں مطلق فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے ہر سال ہر مہینے ہر مہینے کے ہر ہفتے ہر ہفتے کے ہر دن ہر دن کے ہر گھنٹے ہر گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی جو قسم اٹھائی گئی ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری پدائے سے زہری وصال مبارک تک جتنا بھی لمحہ لمحہ گزرہ ہے مولا کریم نے ہر لمحہ کی قسم اٹھائی ہے یعنی اتنی عظمت والی عمر اتنا اتنی پیاری عمر اتنا پیارا مرتبہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ مابو ہم نے آقا کی عظمتیں بڑھائی اور ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّا لَكَلْ عَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ بے شک تمہارے لئے ایسا عجر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے کبھی ختم ہونے والا اور آگے فرمایا کہ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَالَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ یہاں پر صرف اور صرف مختصد بات کرتا چلوں آگے کہ ٹائم تھوڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت ایسے بڑھائی کہ رب نے فرما دیا کہ محبوب اگر کوئی شخص تمہاری شان میں کوئی عیب نکالتا ہے یا تنقید کرتا ہے وہ جتنی تنقیدیں جتنے عیب حضور تمہاری شان کے بارے وہ نکالتا جائے گا مولا کریم اس سے بڑھ کر تمہیں عجر عطا فرماتا جائے گا اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب کو یہ مرتبہ عطا فرمایا اور ایک جگہ پہ خلقِ عظیم کے بارے میں فرمایا بے شک آپ خلقِ عظیم کے مالک ہیں بے شک آپ خلقِ عظیم کے بارے میں خلقِ عظیم کے مرتبہ پر ہیں اور ایک جگہ میں فرمایا یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم یعنی وہ پیچھے والے سارے مراتب مولا کریم نے قرآن کریم کے اندر بارہا جگہ پر فرما دیا کہ محبوبہ آپ کی کوئی شان بیان کرے تب بھی آپ کے لئے عجر عظیم ہے اگر کوئی آپ کی شان میں عیب اور تنقید کرتا جائے گا ہم آپ کی شان کو مزید بڑھاتے جائیں گے مزید آپ کے لئے عجر بڑھتا جائے گا مزید آپ کے لئے عجر بڑھتا جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی تنقید نہ ہی آپ کی صفات پر کوئی تنقید نہ ہی آپ کی تعلیمات پر کوئی تنقید اگر تینوں مراتب میں سے کوئی بھی آدمی تنقید کرتا ہے تو وہ حقیقتاً ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان والا اس وقت ہوگا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو رب نے فرما دیا بس انہ و ایمان رکھ لینا کہ جو میرے محبوب نے فرمایا بس وہ بر آقا ہے بس وہ بر آقا ہے بس ٹھیک ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی اجتماع میں بیٹھے تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام سے حضور ارشاد فرما رہے دے کہ بظایرہ تو خطاب صحابہ کو تھا لیکن ساری امت مسلمہ تمام انسانوں کو یہ بات سنہی جا رہی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے انسانوں تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اب توجہ کرنی چاہیے اس حدیث کے اوپر میں اس کی تشریف ذرا وزاد کے ساتھ کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور ایک رب کا فرشتہ بھی ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے ایک رب کا فرشتہ بھی ہوتا ہے شیطان اس انسان کو بھڑکاتا ہے بھڑکاتا ہے سیدھے راستے سے بھڑکا دیتا ہے اُٹھے راستے پر چلاتا ہے اور فرشتہ کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو سیدھے راستے پر چلا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسانو تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور ایک رب کا فرشتہ بھی ہے شیطان بدی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور فرشتہ نیکی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہے تو صحابہ اکرام نے یہاں پر ایک عجیب سوال کر دیا عجیب سوال کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے سوال کیا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اب توجہ کیجئے گا کہ وہ منصب نبوت کو صحابہ اکرام کتنا حساس سمجھتے ہیں اگر آج کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے لئے یہ بیان کر دیا ہے تو پھر آپ کا بھی یہی حکم ہوگا تو صحابہ اکرام کے پہلے جملے سے ہی صحابہ اکرام نے پہلے جملے سے ہی یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ بقائدہ بقائدہ صحابہ اکرام نے سوال فرمایا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسانوں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے ایک فرشتہ بھی ہے شیطان انسان کو گمرائی کے راستے پہ لے جاتا ہے اور فرشتہ انسان کو نیکی کے راستے کی طرف چلاتا ہے اور انسان اگر شیطان کی بات مان لے گمرہ فاسق واجر کفر کے دہرے میں پہنچ جاتا ہے اگر فرشتی کی بات مان لیتا ہے تو رب کے قریب اور ولایت کے درجے پر فیض ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے حضور نے فرمایا حضور فرماعتے ہوں اِلّا عَنَّ اللَّهَ اَعَانَنِ عَلَيْهِ میرے صحابہ پھر کیا ہوا شیطان میرے قریب بھی تھا شیطان میرے قریب بھی تھا ایک فرشتہ میرے قریب بھی تھا اور شیطان بھی میرے قریب بھی تھا لیکن جو شیطان میرے قریب تھا فرمایا کہ فَأَسْلَمًا وہ میرے قریب آنے کی وجہ سے مولا قریب نے مجھے طاقت ہی اتنی عطا فرمائی اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ میرے قریب ہونے کی وجہ سے تھا شیطان مگر مسلمان ہو گیا مگر مسلمان ہو گئے فَأَسْلَمًا اِنَّ اللَّهَ عَنَّ اللَّهَ اِلَّا عَنَّ اللَّهَ آنن یَلَهِ فَأَسْلَمَا تھا شیطان میرے قرب میں قریب رہنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا فرمایا فَأَسْلَمَا مسلمان ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی ڈپٹی یہاں قریب بھی لگئی گئی تھی ایک فرشتے کی ڈپٹی بھی لگئی گئی تھی شیطان کی ڈپٹی بھی لگئی گئی تھی لیکن کیا ہوا فَلَا يَأْمُرُنِي اِلَّا بِخَيْرِن فَلَا يَأْمُرُنِي اِلَّا بِخَيْرِن حدیثِ پاگ میں آتا ہے کہ اب اس کا تو کام یہ تھا کہ کوشش کرتا لیکن اب وہ ہی مجھے خیر کا مشورہ دیتا ہے مجھے خیر کا مشورہ دیتا ہے کیا مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قرب میں شیطان بھی آیا تو مولا کریم کے فضل سے اللہ کے پاک محبوب کے جناب علی رحمت ایسی اور تجلیات اس طرح برستی رہتی دی اور مولا کریم نے قوت تاوہ نہیں اور طاقت اتنی فرمائی کہ سات قرب میں رہنے والا شیطان وہ بھی مسلمان ہو گیا وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدی اور تابع ہو گیا اور یہاں پر شیخ محقق علالطلاق شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ اشیعت اللمات میں اس کی تشریفی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ فَأَسْلَمَا لَفَز دو سیغوں میں استعمال ہوگا ہے حدیثوں میں ایک جگہ پہ فَأَسْلَمَا آیا اور دو جگہ پہ فَأَسْلَمَا اگر یہاں حدیث میں لفظ فَأُسْلَمَا پڑھا جائے مطلب مزارے کسی کے کے ساتھ مجہول پڑھا جائے مزارے کسی کے کے ساتھ اب اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ میرے ساتھ شیطان لگایا گیا لیکن میں اس سے محفوظ رکھا گیا میں اس سے محفوظ رکھا گیا اگر یہاں دوسرا معنی مراد لیا جائے ماضی والا کہ فیلِ ماضی فَأَسْلَمَا پھر اس کے ساتھ دو معنی مراد ہوتے ہیں ایک یہ کہ اسلامہ کے یہ معنی بھی ہو جائے گا کہ وہ مطی ہو گیا میرے قرب میں رہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرب میں رہ کر وہ میرے تابع ہو گیا وہ مطی ہو گیا میرا فرما بردار ہو گیا اور دوسرا معنی یہ ہو گا کہ وہ مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا اگرچہ تھا شیطان لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے دربار میں شیطان بھی آیا تو اللہ نے اس کو بھی اسلام عطا فرما دیا اللہ نے اس کو بھی اسلام عطا فرما دیا تھا شیطان لیکن قرب میں آیا تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ فرمایا منصب نبوت کے بارے میں کہ منصب نبوت اور عقیدہ ہے مومن منصب نبوت کے بارے میں مومن کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے ایک اور جگہ پہ فرمایا قرآن کریم میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ تم پر لازم ہے کہ تم اس محبوب کی تعظیم اور تاکیر کرو تم پر لازم ہے کہ تم اس محبوب کی تعظیم اور تاکیر کرو اب یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتے ہیں اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں انسان پر کچھ چند اوقات میں فرض ہوتے ہیں یا کچھ ایسے فرائض ہوتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنا پہ پانچ وقت فرض ہوتے ہیں جس طرح کے فرضی نماز یہ فرض تعظیم اور تاکیر کا ایسا فرض آئے کہ ہر مسلمان پر ہر ہر سانس میں فرض آئے کہ جس طرح سانس لے ہر ہر سانس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تاکیر اس مسلمان پر فرض ہے یہ ایسا فرض آئے کہ ہر سانس میں فرض ہے مسلمان پر ہر سانس میں دیس طرح کے میں یہاں پہ ایک مثال دوں اور مثال بھی لا جوال مثال ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے پارہ میں تیسرے پاؤ میں ایک لفظ ارشاد فرمایا اور وہ پہلے لفظ رائعنا اس کا معنی ہوتا ہے ریایت کرنا صحابہ اکرام بولا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ رائعنا معنی مراد لیتے تھے کہ محبوب ہمارے لئے ریایت فرمائے لیکن منافقین مشرقین کفار جو بھی تھے وہ اس کا معنی الٹ لیا کرتے تھے ان کی زبان میں یہ معنی الٹ تھا تو مولا کریم نے حکم فرما دیا فرمایا کہ کہ تم یہ نہ کہو رائعنا ریایت کرو بلکہ تم کہو وہ قول انظرنا محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے حانکہ رائعنا مشرق لفظ اس زبان میں اس کا معنی الگ عربی زبان میں اس کا معنی الگ بیروتی زبان میں اس کا معنی الگ ہر ہر زمان میں لیکن رب کو یہ بھی کمارا نہ ہوا اگر تم بولنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں کہو قول انظرنا اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے ہم پر نظر کرم فرمائیے مومن کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے تعظیم اور توقیر کے بارے میں اور منصب نبوت کے بارے میں ایک اور مثال دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اجتماع میں تشریف فرمائے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث کے راوی ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر این یکولا یا مقلب القلوب سبت قلب اعلیٰ دینکا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکسر یہ دعا کیا کرتے ہیں اکسر اب توجہ کرنا اکسر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب اے دلوں کو بدلنے والے سبت قلب اعلیٰ دینک میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکسر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کو تبدیل نہ کرو میرے دل کو تبدیل نہ کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے سبت قلبی تو اب ایک بات ضرور یاد رکھئے گا اگر آج کا محول ہوتا ہے تو لوگ کئی طرح کے شوشے اچھاڑ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدش آتا ہے کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں اس لیے بار بار دعا مانگ رہے تھے ذہن میں خیال آتا ہے اور کئی آج کے محول میں یہ شعبیں اٹھاتے بھی ہیں دیکھیں نا جی ہمارے جیسے تو تھے اس لیے تو یہ دعا مانگ رہے تھے سبت قلبی کہ مجھے ثابت قدب رکھنا دین پر یعجیب بات کرتے اگر ہمارے جیسے نہ ہوتے تو یہ دعا مانگتے آج کے محول میں کئی ایسے خیالات اٹھنے والے اور زبان سے بولنے والے ان کی تشریح کرنے والے بھی لیکن حضور کے صحابہ کمال منصب نبوت کو سمجھنے والے تھے کمال اور کتنا احتیاط دکھتے تھے قربان جاؤں کے صحابہ اکرام کے عقیدہ پر کہ جن کے مجمع میں حضور بار 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 یہی دعا مانگا کرتے تھے سبت قلبی سبت قلبی حالانکہ اگر سب کے لیے دعا فرماتے حضور تو واضح لفاظ آجانا چاہیے دا کے سبت قلوبنا مولا ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ نا فرمایا سبت قلبی میرے دل کو ثابت رکھ دین پر میرے دل کو ثابت رکھ صحابہ اکرام کا کمال سوچ اور کمال ذہن تھے اور کمال منصب نبوت کو سمجھنے والے لوگ تھے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ حضور سے پوچھیں حضور خیر ہے یہ کیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن صحابہ اکرام سمجھتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نا سبت قلبی مولا ثابت رکھ اپنے دین پر میرے دل کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ آمن نابکا حضور ہم ایمان لائے بیما جیتا بھی ہم آپ کی شریعت پر بھی ایمان لائے حضور ہم آپ کو بھی مانتے آپ کی شریعت کو بھی مانتے فحال تخافو علینا کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خطرہ ہے سوچ بے کیے سوچ توجہ کرنا ذرا کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خطرہ ہے ہمارا دل ہٹ جائے گا تخافو علینا یہ جملہ بڑا غور و فکر والا تخافو علینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبت قلبی کہ میرا دل ثابت رکھ دین پر ادھر صحابہ اکرام کہتے ہیں تخافو علینا یا رسول اللہ جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کیا ہمارے بارے میں کوئی خطرہ ہے سبت قلبی اور یہاں صحابہ بول رہے ہیں تخافو علینا مابوب ہمارے لئے کوئی خطرہ ہے کیا کوئی اندیشہ ہے حال تخافو علینا نفسے کا حالا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے لیکن کسی صحابی نے کوئی غور و فکر اس طرف نہیں کی سبھی کو پتا تھا منصب نبوت کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبت قلبی سے مراد لے رہے ہیں وہ تمام صحابہ حضور کے جتنے بھی آ رہے ہیں سبھی کے لئے دعا مانگی جا رہی تھی اپنے لئے نہیں کہ تم مت ان لفظوں کو لو اور کہو کہ حضور تو ہمارے جیسے تھے اس لئے تو دعا مانگ رہے تھے سبت قلبی صحابہ اکرام بھی اس منصب کو جانتے تھے اس لئے کسی نے یہ سوال نہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے دل کے لئے دعا مانگ رہے ہیں کیا آپ کو خطرہ ہے نہ سبھی نے یہ لفظ بولا تخاف ہوئے نہ یا رسول اللہ ہمارے بارے میں خوف آئے آپ کو خطرہ ہے آپ کو ہمارے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کہ جناب علی اتفاق اور ماننے والے پورا سمجھنے والے تھے جب سوال کیا نا کہ بار بار یا رسول اللہ کیا ہمارے بارے خوف ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم جیہا مجھے آپ کے بارے میں خوف ہے یا رسول اللہ کیا ہم شرک کر لیں گے دوبارہ ہم مر جائیں گے پیچھے کی طرف فرمایا واللہی ما خافو علیکم انتو شرکو بعدی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرے صحابہ مجھے پکا یقین ہے تم اور میری تمام امت کبھی شرک نہیں کر سکتی ہاں دنیا کی محبت میں ضرور گمراہ ہوگی شرک کبھی نہیں کرے گی مطلب یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈگری بھی ساتھ دے رہے ہیں اور قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں ایک باز یہاں پہ یہ بھی یاد رکھئے گا یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں امام الانبیاء کہ میری امت کبھی مشرک شرک نہیں شرک نہیں کرے گی تو یہاں شرک کے فتوہ لگانے والوں کو بھی شرمانی چاہیے کہ تھوڑی سی بات مشرک ہوگا جی یہاں مشرک ہوگا جی یہاں مشرک ہوگا جی لیکن رب کے بعد معبوب قسم اٹھا رہے ہیں واللہ واللہ ہی ما خافو علیکم فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے تم کبھی مشرک نہیں ہو سکتے تم کبھی شرک نہیں کروگے ہاں دنیا کی محبت میں ضرور دنیا کی محبت ضرور تمہیں ڈھاپ لے گی دنیا کی محبت تمہیں ضرور آ جائے گی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ترمزی شریف کی حدیثیں مبارکہ ہے دوہزار ایک سو چالی فرمایا کہ ان القلوبہ بین اس بعین من عصابع اللہ یکلبہا کمائشاو فرمایا اس واسطے کہ مجھے تم پر خوف ہے کیا کہ بندے کا دل اللہ تعالی کی دو انگلیاں کے درمیان ہے دو انگلیاں جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے اللہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو بدلتا ہے جیسے چاہتا ہے دلوں کو بدلتا ہے فرمایا اس واسطے میں تمہارے لئے دعا مانگ رہا تھا مولا ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھنا دین پر ان کے دلوں کو ثابت اب منصب نبوت کو سمجھنے والے تھے صحابہ لیکن کسی صحابی نے یہ اتراز نہ اٹھایا حالانکہ اتنا باریت سا لفظہ ہے بیچ میں اور سمجھنے والا واضح طور پر سمجھ جاتا تھا حالانکہ بتا ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں کئی جگہ پہ سے الفاظ آ جاتے ہیں احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے لیکن سمجھنا چاہیے بھئی جہاں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں وہاں غور اور فکر اور دل کی محبت کو ڈالو انشاءاللہ محبت کے پھر گلستان ہی بکھ رہے گئے انشاءاللہ پس منظر کو دیکھو اس کو اس لئے اللہ نے فرمایا فرمایا اگر ایمان چیک کرنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام جیسا ایمان بنالو صحابہ ایمان جیسا بنالو یہ نہیں ہے تمہارا ایمان کہ تھوڑی سے دیکھ میں حدیثیں دکھا سکتا ہوں جی میں حدیث وکھا سکتا ہوں جی نبی ساڑے جیسے سن میں وکھا سکتا ہوں جی اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ تم ایسا ایمان بناو جیسا حضور کے صحابہ نے بنائے حضور کے صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے اب یہاں پر میں ایک آخری مثال اور دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدیویہ کے مقام پر تشریف فرماتے اب توجہ کرنا میں اس منصب نبوت اور عقیدہ مومن موضوع کی آخری بات کر رہا ہوں بس پر ختم کرتا ہوں جب ہدیویہ کے مقام پر تشریف فرماتے اروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں صحابی ہوئے ہیں اور صحابی بننے کا ان کا واقعہ بھی یہی ہے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں یہی بات تھی جس کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے پہلے مشرقین مکہ کی لسٹ میں تھے جس وقت دور جہالت تھا ان کا جب حضور مقام حدیبیہ پر تشریف فرماتے ہیں تو اروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشرقین کی طرف سے سفیر بن کر آئے اے حضیبیہ کی طرف تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخصیت کا جنہوں نے انہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی مان لیا ہے نبی مان لیا ہے جس کو ان کا یہ عدب کیسا کرتے ہیں منصب نبوت کو سمجھتے کیسے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں صحابہ کا جو حضور کے ساتھ ہیں یہ سب دیکھنے آئے بخاری شریف کی حدیث مورک ہے جب یہ آئے نا تو دیکھا سارا مشہدہ کر کے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر صحابی کو دیکھ کر گئے اور باتیں نوٹ کی ساری کی ساری ساری کی ساری جب باتیں نوٹ کی نا پھر واپس گئے جب مشرقین مکہ کے ہاں پہنچے نا مشرقین مکہ کے ہاں تو ان کو انہوں نے کہا کہ میں نے یار ایک عجیب بات دیکھئے انہیں پوچھا کیا کہتا ہے اس نے گفتگو کے آغاز میں بڑی کمال بات کی اس وقت جب مشرقین مکہ کے وقت میں پہنچنا تو اس نے یہ سارے حالات بتانے تھے حضور کے صحابہ کے گئے تو بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں واللہی لقد وفدتو علی الملوک اروہ بن مسعود کہتے ہیں میں ہزاروں بادشاہوں کے کچھریوں میں گیا ہوں ہزاروں کو دیکھا ہے وفدتو علی قیسرہ و قسرہ و النجاشی کہتے ہیں میں قیسر بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں قسرہ کے ہاں بھی گیا ہوں اور نجاشی کے ہاں بھی گیا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں واللہی ان رائیتو ملکن میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کیا یعظم اصحابہو اس کے اصحاب اس کی تعظیمی ایسی کرتے ہیں ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ تعالی وسلم جو تعظیم اصحاب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی دربار میں کسی بادشاہ کے صحابہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم وہ کرتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا جب یہ دیکھ کر گئے نا کہ اتنی محبت کرتے ہیں ان سے کہ حضور وضو بھی فرما رہے ہیں وضو بھی فرما رہے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی بھی نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ نیچے ہاتھ اس طرح کی ہوئے ہیں وضو کا پانی ہاتھوں میں آتے ہیں اور سارے اپنے موں پر اور جسک پر مل رہے ہیں یہ دیکھی اور پھر گیا وہاں پہ اور عربہ بن مسعود نے اس حدیث کے اندر پانچ جملے اس سے بولے کہ جو یہ سناتے گئے مشرقین کو اور ان کے دل میں حضور کے لیے محبت بیٹھتی گئی ان میں سے سب سے پہلا جملہ تھا کہتے ہیں کہ اے قریش میں حیران اور ششدر رہ گیا ہوں بات یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک لعاب دہن حضور کے صحابہ نیچے نہیں جانے دیتے بلکہ آگے ہاتھ کر لیتے اور ہاتھوں پہ آتا ہے وہ آپیں ماتھے پہ لگا دیتے اپنے ماتھے پہ لگا دیتے اور موں پہ لگا دیتے اور کہتے کیا ہیں اپنے جلد پر اور اپنے چہرے پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے ماتھے پر لگے گا ہم سورج کے ساتھ بھی ٹکر لگا لیں گے ہم چاند کے ساتھ بھی ٹکر لگا لیں گے ہم سمجھ روپے بھی چلے جائیں گے جب تک یہ ہے ہمارے ماتھے پر تھوک مبارک ارے صحابہ اکرام منصب نبوت کو کتنا سمجھ دے تھے انہوں نے حضور کا تھوک مبارک بھی اپنے جیسا نہیں سمجھا توجہ کرنا اپنے جیسا تھوک نہیں سمجھا تو پھر کمال نہیں ہو گئی اس امت کی امتی کہلانے والے کو کہے نہیں وہ تو ہمارے جیسا تھا جی وہ تو ہمارے جیسا تھا انہوں نے تھوک بھی اپنے جیسا نہ سمجھا اور اس تھوک کو جنت کی کلیوں میں سے ایک شبنام کے اوپر رہنے والا پانی سمجھا جو اسے اٹھا کر ماتھے پر اور جلد پر لگایا اب اروہ بھی کہتے ہیں اروہ بھی ان مرسو کہتے ہیں کہ دالہ کب یا وجہو وجلد ہوں میں نے عجیب بات دیکھی ان میں گڑا تھوک تھا گڑا پھر بھی وہ ہاتھوں پر لے کر تھوک نیچے نہیں جانے دیتے تھے وہ اپنے ماتھے اور جلد پر مر لہے تھے میں نے ایک عجیب بات ان میں دیکھی اور دوسرا جملہ انہوں نے دوسرا جملہ ایک بولا انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ جب ان کے نبی ان کے نبی ان کو حکم دیتے تو سارے ہی تیار ہو جاتے کہتے ہیں کہ یہ کام میرے حصے میں آئے یہ کام میرے حصے میں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربہ بن مسعود کہنا ہے حالانکہ اس وقت ایمان نہیں لیا تھا کہتا ہے میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ان کے نبی ان کو جو بھی حکم کہتے تھے جو بھی حکم کہتے تھے وہ اتنا پیار کرتے تھے نا ہر آدمی یہی کہتا تھا کہ یہ حکم میرے پل نہیں ملے بابا حضور کے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان بنانا حضور نے ان کو حکم فرما دیا جاؤ سمندروں میں سمندر پار کر جاؤ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے پار کریں گے وہ نے ڈال دیئے ہمیں حضور نے فرمایا چلو تم سمندر پار نہ کرو داڑھی رکھ لو نہیں قریب آئے حضور نے فرمایا میری سنت کے مطابق کپڑے پہن لے نہیں قریب حضور نے فرمایا میرا دین پڑھاؤ ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو بچے بھو کے مار جائیں گے بچے بھو کے مار جائیں گے ہم دین کے راستے پہ چلیں گے یار لوگ صاحبوں کی تو وڈہ حاجی بن گئے تو وڈہ حاجی بن گئے صاحب اروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور حکم کرتے تو سارے صحابہ کہتے ہیں یہ حکم میرے پلنے میں آئے تاکہ یہ کام میں کروں اور حضور ہمیں حکم فرمائے داڑیا رکھاؤ ایج نہیں رکھائی جاندے رشتہ نہیں لبدا رشتہ نہیں لبدا جی عاشق تے ہوئے نہ سا پیار تے گیتا نہ سا میرا دین پڑھاؤ بچہ نو یا رسول اللہ پھر سرکاری نوکری نہیں ملنی اسد غلام بنانا ہے بچہ نو دین پڑھنا ہے تو لوگ ازاد ہونے ہیں اسد غلام بنانا ہے غلام ابن غلام غلام در غلام پیدا کرنے نے تو صرف دین پڑھا گے تے ازاد ہو جاوانگے نہ اسد غلام بنانا ہے حضور نے فرمایا اپنے بیٹیوں کو شریف پردہ دو بیٹیوں کو شریف پردہ دو یا رسول اللہ ہم عشق آپ سے کرتے ہیں لیکن ہم شانہ پہ شانہ کیسے چلا سکیں گے مردوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جیسے مرد دفتر میں جاتا ہے عورت بھی دفتر میں جائے جیسے مرد دکان چلاتا ہے عورت بھی چلائے جیسے مرد نوکری کرتا ہے غلامی کرتا ہے اسے عورت بھی غلامی کرے عورت تو پہلے محکوم ہے اللہ فرمایتا ہے مردوں کو ہم نے حاکم بنا ہے بہرحال بات پھر لمبی ہو جائے گی ٹیم قریب ہے توجہ دوسرا جملہ عربہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان کا نبی ان کو جو بھی حکم کہتا ہے تو وہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اور تیسری بات اس نے کہا ازا تبدع قاتو یکتتلون علا وضعہ جب ان کے نبی وضو کرتے نا وضو حالانکہ جب موں سے پانی لگ جائے بازو پہ پانی لگ جائے پہوں پہ پانی لگ جائے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے مستعمل نہ پینے کے قابل رہتا ہے نہ کسی اور کام میں لگتا ہے تو صحابہ اکرام حضور وضو فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نیچے ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں جو پانی آتا ہے کوئی اس کو پی رہا ہے کوئی چہرے پال مال رہا ہے کوئی پورے جسم پہ لگا رہا ہے اور وہ بھی مسعود کیتے ہیں میں نے عجیب محبت دیکھی اور پھر ایسے نہیں ایسے نہیں کہ خالی پانی لگا رہے ہیں اس نے کہا وہ آپس میں شیر اور شک کرتے ہیں بڑی محبت تھی لیکن وہ جو وضو کا پانی تھا نا ہر کوئی اس پانی کو لینے کے لیے جھگڑا کر رہا تھا ایک دوسرے سے وہ جھگڑا کر رہے تھے پانی کا وضو کا پانی کو جنابی علی لینے کے لیے پھر کیا فرمایا مَلَّمْ يُسِبْ مِنْهُ شَيْعَنْ آخَزَ مِنْ بَلَلِسَاحِبِهِ ہر وضو کے ٹیم کہیں چودہ سو صحابی تھا کہیں ہزاروں کی تعداد میں صحابی تھے کہیں لاکھوں کی تعداد میں صحابی تھے وضو کا پانی ہے تو تھوڑا پورا نہیں آتا لیکن اور بات میں نے ان میں دیکھی ہے وہ کیا کہتے تھے کہ اگر یار لڑنا نہیں ہے ایک پانی کا کترہ کسی کے ہاتھ پہ آ جائے نہ وہ ہاتھ کو اس طرح مل لے اور دوسرا ہے وہ اس کے ہاتھ کو اس طرح لگا کر اپنے جسم پر مل لے تیسرا ہے وہ اس کے ہاتھ کو اس طرح ہاتھ لگا کر سمجھے نہیں ہے حضور کے صحابہ نسبت در نسبت ثابت کر رہے ہیں حضور کے صحابہ فرما رہے تھے مَلَّمْ يُسِبْ مِنْهُ شَيْعَنْ یہ کسی کے ہاتھ پہ کسی کے ہاتھ پہ پانی کا کترہ نہ آئے نہ وہ جا کر جس کے ہاتھ پر پانی کا کترہ آئے وہ جا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رگ دے اس کو بھی اتنی برکت حاصل ہو جائے گی عربہ بن مسعود کہتے ہیں میں حیران رہا اور اس نے چوتھا جملہ ایک بولا عربہ بن مسعود نے چوتھا جملہ کیا بولا اِذَا تَقَلَّمَ خَفَدُوا أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ان کے اس نبی کے پاس بیٹھنے والے شیر دل نوجوان حکومتیں جن کو دیکھ کر کانپ جایا کرتی تھی لیکن وہ اپنے محبوب کی برگاہ میں بیٹھے نہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان میں سانس ہی نہ ہو اپنی آواز کو ان سے اونچہ نہیں کرتے تھے لَا تَرْفَوَ أَسْوَاتَكُمْ فَوْكَسَوْتِ النَّبِي اپنی آواز کو اونچہ نہیں کرتے تھے وہ اتنے قریب ہو کر بیٹھے مگر دھیمی الفاظ سے جو بھی سوال کرتے دھیمی الفاظ سے پوچھتے اور پانچوہ جملہ انہوں نے بولا مَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّزْرَ تَعْزِيمَ اللَّهُ یار ان کی تعظیم کا تم کیا پوچھتے ہو وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو آنکھ کھول کر ایسے نہیں دیکھتے تھے آنکھیں ان کی نیچی تھی اور تھوڑا تھوڑا ایسے ترچیہ نظر سے دیکھ لیتے تھے حالانکہ نظر کا نور ہے کوئی نظر کھولنے سے پڑ نہیں جاتا پڑ نہیں جاتا لیکن کیا مَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّزْرَ تَعْزِيمَ اللَّهُ یار کئی آنکھیں کھول کر دیکھیں گے ہمارے نبی کی ہم سے کوئی توہین نہ ہو جائے وہ اتنا منصبِ نبوت کو سمجھتے تھے اتنا منصبِ نبوت کو سمجھنے والے جب عروہ بن مسعود نے یہ باتیں دیکھی نا پہلے تو یہی عروہ بن مسعود تھے کہ شروعات میں یہ کہتے تھے کہ یار طیف میں چونکہ سب سے زیادہ امیر ترین مالدار تھے کہتے تھے کہ مجھے نبی ہونا چاہیے وہی عروہ بن جنابِ مسعود ہیں جب یہ معاملہ دیکھا نا تو سیدھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یار رسول اللہ مجھے کلمہ تو پڑھا دیں آپ نے منصبِ نبوت اور جیسے منصبِ نبوت صحابہ نے سمجھا اسے ہر مومن مسلمان کو اس طرح منصبِ نبوت سمجھنا اور اس طرح عقیدہ رکھنا ضروری ہے بلکہ فرض ہے اور آج کی اس دور میں یہ حقیقتاً بعد میں کہہ رہا ہوں کہ منصبِ نبوت اور ان صحابہِ کرام والا عقیدہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا صرف اور صرف دیکھا ہے تو اہلِ سنت میں دیکھا ہے باس سننی سے علاقیدہ اہلِ سنت ان میں وہ لیکن بے عملی زیادہ ہے مولا کریم عمل کرنے کی توفیق عظیمتہ فرمائے